بچپن میں کئی بار آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہوں تو اس پر ادھیک تر ڈاکٹر انجینئر یا آرچیٹیکٹرز جیسے نام ہی لیتے ہیں کیونکہ پرتیک انسان ایک اچھی اور آرام دائق جواب پانا چاہتا ہے لیکن آپ کو کچھ نوکریوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جو آج کل دنیا میں لوگ کرتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک اترنگی اور عجیب و گریب نوکریہ ہیں لیکن اس میں پیسہ بہت ہے تو چلیئے ایسے ہی دس نوکریوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کا بھی ریکشن کچھ اس طرح ہوگا کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یا آپ چلے تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بتا رہا ہے نمبر فاسٹر پروفیسنل میونررر یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں لوگوں کو دوسرے کے انتیم سنسکار میں نقلی رونے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں جی ہاں چین تثہ مصر جیسے دیشوں میں یہ کام پرچین سمیں سے ہی کیا جاتا تھا لیکن اب پروفیسنل میونررر ایک بیوسائے بنتا جا رہا ہے اور دنیا کے بہت سے حصوں میں اس کام کو کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے بھارت دیش کے کچھ حصوں میں بھی انتیم سنسکار میں جھوٹ کے رونے کے لیے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں یا کام کرنے والے کو میورولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کام کا ادیس مرے ہوئے بیقتی کے انتیم بیدائی میں لوگوں کی سنکھیا کو بڑھانا یا مرے ہوئے کے پریوار والوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے بہت سے دیشوں میں اس کام کو کرنے کے لیے پروفیسنل یا ٹریننگ لیے ہوئے بیقتی ہوتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر کسی بھی انجان بیقتی کو پیسے دے کر انتیم سنسکار میں سامل کر لیا جاتا ہے نمبر ٹو چکن سیکسر یا کام بڑے بڑے چکن فارم میں کیا جاتا ہے اور اس کام میں لوگوں کو مرگے اور مرگیوں کی لنگ جاج کر کے انہیں انڈے اور ماس کے لیے الگ کرنا ہوتا ہے یہ کام بھلے ہی سننے میں آسان لگے لیکن اس کام میں بہت زیادہ خرپن یعنی کی ایکیوریسی اور تیجی چاہیے ہوتی ہے جو کئی سال کے محنت کے بعد ہی آتی ہے ایک انہوئی سیکسر اور ستن ہر گھنٹے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کی ایکیوریسی کے ساتھ لگ بس سات سو مرگی کی جاج کرتا ہے اس کام میں سالانہ ساٹھ ہزار ڈالر تک دیا جاتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے ہیں چونکہ اس کام میں زیادہ محنت دھیان تیجی کی ضرورت پڑتی ہے اور آرام بہت کم ملتا ہے نمبر تھری سنیک ملکنگ ساپ یا کسی بھی جہریلے جیو سے جہر نکالنے کو سنیک ملکنگ کہا جاتا ہے یا ایک جوکم بھرا کام ہے جس میں جان بھی جا سکتی ہے اس لیے بہت زیادہ پیسے ملنے کے باوجود بھی بہت ہی کم لوگ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے سنیک ملکر کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور سنیک ملکنگ کرنے کے دو مکھ کارڑ ہیں جس میں پہلا یا ہے کہ ساپ کے کٹنے سے بھارت اور افریقہ میں ہر سال بہت سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس لیے ساپوں کا جہر نکال کر اس کے جہر سے بچنے کا انٹوڈیوٹ بنایا جاتا ہے اور دوسرا جہر پر رسارچ کر کے چکستک اپچار کے کام میں لیا جا سکتا ہے نمبر فور فارڈ اسمیلر یا بات سن کر آپ لوگوں کو سائد عجیب یا گندہ لگے لیکن چین میں فارڈ اسمیلر یعنی پاد سوگنے کی نوکری بھی ہوتی ہے اس کام کو کرنے والے بیکٹ ٹریننگ سے اپنے سونگنے کی سکتی کو اتنا مجبوط بنا لیتے ہیں کہ وہ دوسرے کے پاد کو سونگ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کوئی انٹیکشن یا بیماری تو نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے سالانہ پچاس ہزار ڈالر تک دیے جاتے ہیں لیکن اس نوکری کو پانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ نوکری پانے کے لیے بیکٹی کی عمر 18 سے 45 ورس ہونی چاہیے اس کے ناک میں کسی طرح کی بیماری نہیں ہونی چاہیے اور اس بیکٹی نے کبھی دارو یا سگرٹ جیسا نسا نہیں کیا ہونا چاہیے نمبر 5 ایمبلوئنگ ایمبلوئرس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاس کو اچھے سے صاف کرتے ہیں اور لاس سے خون کو نکال کر ایمبلوئنگ لیکیوٹ ڈالتے ہیں تاکہ لاس زیادہ سمیں تک فریس دیکھے سکے بیکٹی کے مرنے پہ بہت سے لوگ اس بیکٹی کو انتیم بار دیکھنے آتے ہیں اسی وجہ سے ایمبلوئرس کو بلائی جاتا ہے یہ لاس کا میک اپ کرتے ہیں بال ٹھیک کرتے ہیں اور اگر لاس کے سریعے سے کوئی چوٹ دیکھ رہا ہو تو اسے چھپا کر اسے سے سجا کر سبھی لوگوں کے سامنے پیس کرتے ہیں جس سے لاس بھی کسی جندہ انسان کی طرح ہی لگے اور اسے دیکھ کر کوئی بھی ڈرے نہ نمبر سیکس لائن اسٹینڈنگ جوب اگر آپ لوگ بینک یا کسی ٹکیٹ کی لمبی لائن میں کھڑے رہ کر تھک جاتے ہیں تو آپ اپنی جگہ کسی دوسرے بیکٹی کو پیسہ دے کر کھڑا کر سکتے ہیں اور وہ لمبی لائن میں آپ کی جگہ بچا کر رکھے گا اس طرح کے لوگوں کو لائن اسٹینڈر کہا جاتا ہے یہ یا تو پروفیشنل ہوتے ہیں جو کچھ ٹریننگ کے بعد لائن اسٹینڈر کا کام کرتے ہیں یا تو کوئی گریب بیکٹی ہوتا ہے جو پیسے کے لیے دوسرے کی جگہ کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے بیدیشوں میں تو لائن اسٹینڈنگ جوب کافی پرسید ہے لیکن بھارت میں بھی نوٹ بندی کے سمیں بہت سے گریب لوگ پیسے کے لیے امیر لوگوں کے بدلے لائن میں کھڑے تھے آج بھی بھارت اور بیدیشوں میں بہت سے لوگ لمبی لائنوں میں اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا ہونے کے لیے پیسے دیتے ہیں نمبر سیون رینٹڈ بوائی فرینڈ جاپان میں آپ اکیلے پندور کرنے کے لیے کچھ گھنٹے کے لیے بوائی فرینڈ کو کرائے پر لے جا سکتے ہیں اور اسے وہاں رینٹون اور کرائے سی کہا جاتا ہے یہ بوائی فرینڈ اصلی بوائی فرینڈ کی طرح ہی ڈیٹ پر جاتے ہیں لڑکی سے بات کرتے ہیں اور لڑکی کے دوست یا گھر والوں سے بھی ملتے ہیں اور ڈینر پر بھی جاتے ہیں لیکن ہاں اس ڈینر کا پیسہ لڑکی کو ہی پیڈ کرنا پڑتا ہے اور اس بوائی فرینڈ کے کچھ سرطے بھی ہوتے ہیں جیسے کی لڑکی کے ساتھ کسی اکیلی جگہ پر نہ مل کر صرف پبلک پلیس پر ہی ملتے ہیں جاپان میں یہ دھاننا تب بڑی جب پہت سے لڑکیاں جاب کرنے میں ویست ہو جاتی تھی اور ان کے پاس بوائی فرینڈ بنانے کا سمیں نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے گھر والے لڑکی کی سادھی کو لے کر چندت رہتے تھے تو وہ لڑکیاں جو جلدی سادھی نہیں کرنی چاہتی تھی وہ کچھ گھنٹے کے لیے لڑکوں کو اپنا بوائی فرینڈ بنا کر گھر والوں سے ملواتی تھی دھیرے دھیرے یا کام بزنس بن گیا اور اب بہت سے لڑکے اس کام کو فول ٹائم جوب کی طرح کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں چین میں بھی یا کام بڑی ہی تعداد میں کیا جا رہا تھا رینڈڈ بوائی فرینڈ لڑکیوں کے گھر والوں کے سامنے خود کو کسی کمپنی کا سی او بتاتے ہیں اسی لیے کام کرنے کے لیے لڑکوں میں کانفیڈنس کا ہونا بہت جروری ہے جس سے وہ امیر اور ایک سفل ویکتی لگیں نمبر ایٹ پیٹ فوڈ ٹیسٹر انسانوں کی طرح ہی جانروں کو بھی سوادشت کھانا پسند ہوتا ہے لیکن وہ اسے بول نہیں پاتے اور پالتو جانروں کے مالک چاہتے ہیں کہ ان کے پالے ہوئے کتے یا بلی کا کھانا سوادشت ہونے کے ساتھ سواست کے لیے بھی اچھا ہو پیٹ فوڈ ٹیسٹر کا یہی کام ہوتا ہے اس کام کو کرنے والے لوگ کتے بلی جیسے الگ الگ جانروں پر اچھے سے ریسرچ کرتے ہیں اور کمپنی میں جب کھانا بنایا جاتا ہے تو یہ انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اس کا سواد کیسا ہے یہ کس جانر کے لیے بنایا گیا ہے اسے پسند آئے گا یا نہیں یہ کھانا جانور کے لیے کتنا سواست ہے اور کھانے میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے پیٹ فوڈ ٹیسٹر کو بڑی بڑی پیٹ فوڈ بنانے والی کمپنی رکھتی ہیں اور پیٹ فوڈ ٹیسٹر کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ جانروں کو کس طرح کا کھانا پسند ہے اور کیسا کھانا ان کے سواست کے لیے صحیح ہے نمبر ایٹ ڈرائی پینٹ ووچر یہ جاب کرنے والوں کا کام رنگ کیے ہوئے دیوار کو دھان سے دیکھنا ہے جب تک کی وہاں رنگ پوری طرح سے سوکھ نہیں جاتا بہت سی بڑی بڑی رنگ بنانے والی کمپنیاں ڈرائی پینٹ ووچر کو ہائر کرتی ہیں اور ڈیولیکس کمپنی اسی کا ایک ادھارڑ ہے جس نے تھومس کریوین نام کے ایک ویقتی کو اس کام میں رکھا تھا جن کا کام گھنٹوں تک دیوار پر لگے رنگ کو سوکھتے ہوئے دیکھنا تھا اور سوکھتے سمیں تتھا سوکھنے کے بعد رنگ میں کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں اور رنگ کی گھلوکتہ کیسی رہتی ہے یہ سب دیکھ کر کمپنی کو بتانا ہوتا تھا جس سے کمپنی کو اپنے رنگ کو اور بھی اچھا بنانے میں مدد ملتی ہے نمبر ٹین پیسنجر پسرس جاپان ایسا دیس ہے جہاں کی ٹرین و میٹرو سوا پورے بس میں سب سے بہترین مانی جاتی ہے جاپان کے ٹوکیو سہر میں ہر دن لگ بک چالیس ملین لوگ میٹرو کا استعمال کرتے ہیں رس ہاورس کے سمیں جب لوگ آفیس اور اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی بھیڑ کے قرار میٹرو کا استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے رس ہاورس کے سمیں سبھی لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اسی لئے وہ ایک ہی میٹرو میں جبجسٹی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے میٹرو کا دروازہ بند کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے اور اس سے بڑا حاصلہ بھی ہو سکتا ہے اسی چیز سے رہت پانے کے لئے وہاں کے میٹرو میں وردی لگے ہوئے پوسرس کو رکھا جاتا ہے جنہیں اوسیر بھی کہا جاتا ہے ان پوسرس کا کام لوگوں کو میٹرو کے اندر دھکا دینا ہوتا ہے تاکہ میٹرو کا دروازہ بند ہو سکے جاپان کے بعد چین مریڈیا نیوار کے جیسے دیشوں میں بھی اپنے زیادہ بھیڑو والے اسٹیشن پر فوسر کو رکھنا چالو کر دیا ہے تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے انٹیک کیار اور اگر جانکاری پسند آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ویسے آپ ان سارے نوکریوں میں سے کس نوکری کو کرنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی